دوستو ایسوس ہی گیمنگ برینڈ بن دے جا رہا ہے انڈیا میں ایسوس کے بہت سارے فینز آ چکے اور آرو جی فون سیریز ان کی ہے نا وہ انڈیا میں ہٹ ہے اور ان کے بہت زیادہ فینز ہیں لیکن اگر ہم دیکھا جائے نا ایسوس ہمیشہ اپنا فون لیٹر پارٹ آف دہ یر لانچ کر رہا تھا آگست سیپٹیمبر میں لیکن اس بار کہا ہے 2021 میں وہ مارچ میں اپنا فون لانچ کر رہے اور اس بار آفیشل ہو چکا ہے کہ آرو جی فون فائف مارچ میں آئے گا 10 مارچ کو وہ لانچ ہوگا سو اس کی لانچ دیٹ پوری کنفرم لے 10 مارچ کو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا only on فلپ کارٹ لیکن جو دوسری بات ہے نا کہ آرو جی فون فور کہاں گیا یہ ایک میسٹری ہے لیکن اس کے بارے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آرو جی فون 3 سے سیدھے فائف کیوں ہوا رہا ہے کیونکہ جو نمبر فور ہے نا وہ چائنا اور تائیوان میں انلکی مانا جاتا ہے اس لئے one plus 4 کا بھی نہیں آیا ریل می 4 کا بھی نہیں آیا سو ایسا کچھ سینے ہیں فور کے ریلیٹڈ اور ایک نیوز آ رہی ہے کہ آرو جی فون 5 اکیلے نہیں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک فونز آئے گی ایک سٹریکز موڈل دیکھنے کو ملے گا آپ کو ایک لائٹ موڈل دیکھنے کو ملے گا اسوس آرو جی فون 5 لائٹ یا اسوس آرو جی فون 5 سٹریکز دیکھنے کو آپ کو ملے گا جس میں آپ کو جو پروسیس ہے نا سناپڑن اور نیٹ سیمنٹی دیکھنے کو ملے گا باقی جو بھی ایک سیریز ہوگی یہ میں ایک سیریز بار ہوگی وہ دونوں کے ساتھ کامپیٹیبل ہوگی اور بہت ساری نئی ایک سیریز بھی ان فونز کے ساتھ لانچ کرنے والے ہیں دوستو اگر ہم ڈسپلے کے بارے میں بات کریں نا آپ کو آرو جی فون 5 میں 144 ہرٹس کی دیکھنے کو ملے گی لیکن کچھ ریومرز ہے کہ میں بھی ہمیں 160 ہرٹس کی دسپلے بھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ریئیل می کا جو ریز جی ٹی آنے والا ہے اس میں آپ کو 160 ہرٹس کی دسپلے دیکھنے کو ملے گی کچھ ریومرز ہے کہ 160 ہرٹس کی دسپلے بھی ہو سکتی ہے لیکن موسٹ پروبیلی آپ کو 144 ہرٹس کی دسپلے دیکھنے کو ملے گی جو کہ سامزنگ کی دسپلے ہوگی اور WQAZ ریزولیشن کو سپورٹ کرے گی یہ رہی دسپلے کی بات اگر ہم ساؤنڈ کی بات کرے ہیں نا یار اس کی سٹیو سپیکرز کی آپ کو پتہ ہی ہوگا ROG فونز میں ہمیں فرینڈ فیسنگ سٹیو سپیکرز دیکھنے کو ملتے لیکن اس بار جو DXOMR کا ریزولٹ ہے نا وہ لیک ہو چکا ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے سپیکرز پورے ریکارڈ توڑ ہونے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک بھئی ہم نے ایسا کوئی فون ہی نہیں ٹیسٹ کیا ہے جن فونز کے اتنے اچھے سپیکرز ہو آئی فون کو بھی وہ پیشے چھوڑ رہا ہے پچھلے سال کا ROG فون 3 کو بھی وہ پیشے چھوڑ رہا ہے اس سال آپ کو ساؤنڈ کا ایکسپیرینس اور بھی بڑیا دیکھنے کو ملے گا آپ کو سیدھے پتہ چلے گا بندہ رائٹ سے آ رہا ہے لیپٹ سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے وہ آپ کو اچھے سے پتہ چلے گا سو اس بار جو ساؤنڈ کا ایکسپیرینس بہت ہی آسم ہونے والا ہے پلس آپ کو انڈرویڈ ڈویل ہے اس میں بھی آپ کو ساؤنڈ کے کچھ نئے فیچرز دیکھنے کو مل رہے سو اچھا ہے انڈرویڈ ڈویل کو ملا کے ایسی ساؤنڈ ایکسپیرینس ملا کے ہمیں ایک اوپی لیول کی گیمئنگ ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گی یہ رہی ساؤنڈ کی بات دوسرا اور ایمپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے 3.5mm jack آپ کو پتہ ہے رو جی فون 3 میں 3.5mm jack نہیں تھا گیمر اس کے لئے بڑی ڈسپوائنٹ منٹ تھی لیکن 110% کنفرم صورت سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو رو جی فون 5 میں 3.5mm jack واپس دیکھنے کو ملے گا انجوائی کر لو گیمر 3.5mm jack ابھی بھی زندہ ہے آپ کے لئے اگر ہم USB پورٹ کی بات کی جائے USB 3.0 آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا لیکن جو USB پورٹ سے دو دیکھنے کو ملے گی پورٹریٹ کے لئے لینڈسکیپ موڈ کے لئے دونوں کے لئے آپ کو USB پورٹ دیکھنے کو ملے گی اس فون میں آپ کو 65 وارٹ کی فاس چارجنگ دیکھنے کو ملے گی جو کہ یہ بہت بڑیا ہونے والی ایک اوپی ہونے والی ہے گائز جو لیکویڈ کولنگ ہے اس بار وہ نیکس لیویل کی ہوگی اس فون میں کولنگ جو thermals ہوگے وہ بہت زیابردس ہونے والے تاکہ CPU ہمارا throttle نہ ہو اگر ہم پروسیسر کی بات کی جائے آپ کو اس فون میں snapdragon 888 دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک 5G پروسیسر ہے میبی میبی یار یئر اینڈنگ اور ایک فون لانچ کرے جس میں آپ کو snapdragon 888 plus دیکھنے کو ملے گا اگر اس سال 888 plus ہوا تو یا میبی وہ ایک ہی فون پر سٹک کرے سامسنگ کی طرح یا میبی یار دو فون کی چین بنائے جیسے ون پلس کر رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا یا آسوس کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اس ساتھ لیکن پہلی ہی فون لاکھیں انہوں نے بہت زیادہ صحیح کیا کیونکہ جب ہم لیٹ فون لانچ کرتے اس کی تھوڑی کریڈیبیلیٹی کام ہو جاتی ہے آسوس آروجی فون 5 Lite یا آسوس آروجی فون 5 streaks ہوگا اس میں آپ کو snapdragon 870 دیکھنے کو ملے گا جو کی پورا کنفرمڈ ہے سو وہ تھوڑا سستہ آئے گا تاکہ وہ ون پلس سیریز کو ٹک کر دے جو بلو 40,000 فونز آرہے یا 40,000 کے آسوس آرہے ان کو ٹک کر دے سو یہ سٹریٹیجی بھی آسوس کی بہت ہی صحیح ہے اگر ہم کیمراز کی بات کی جائیں آپ کو اس فون میں 64 مегا پکسل کا ٹربل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا لیکن آسوس کے فون کی یہ نا تھوڑا سا کیمرہ پورا منسٹریڈی ہوتی ہے کیونکہ یہ فون پورا ہارڈ ویئر بیسٹ ہوتا ہے اس میں ہارڈ ویئر پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے گیمن ایکسپیرنس پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے کیمرہ ایکسپیرنس پر کم دھیان دیا جاتا ہے آئے ہوپ کہ اس بار 64 مегا پکسل سینسرز بہت ہی اچھا اور اوپی پرفارم کرے اور جو باقی فلیکشپ ہے بیسا پرفارمنس ہمیں دیکھ کیمرہ کے معاملے میں اگر کیمرہ پرفارمنس کم بھی ہوگی تو کیا ہی کر سکتے یہ گیمنگ برینڈ ہے گیمنگ فون ہے تو اتنا ہم کر نہیں سکتے جو سب سے اچھی بات مجھے لگی وہ اس کی ڈیزائن ہے اس کی ڈیزائن اس بار تھوڑی چینج کر دی گئی ہے جو ہمیں آر جی بی سٹرپ دیکھنے کو ملتی تھی اس بار پروگرامیبل ہوگی اس بار آپ آر جی بی سٹرپ کو خود پروگرام کر سکتے ہیں اب دیکھنا پڑے گا اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی اور ہم کیسے کیسے اس آر جی بی سٹرپ کو خود کسٹمائز کر سکتے ہیں یار مجھے کسٹمائزیبل فیچر بہت ہی اچھا لگا دیکھتا ہوں یار میں اپنی چینل اکیر تھیم کے حساب سے تھوڑا کسٹمائز کر سکتا ہوں آر جی بی سٹرپ کو یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ اوپی لگی اور یہ مجھے تھوڑی ان کے جو ہائر اینڈ لیپ ٹاپ سے ان کا فیچر لگ رہا ہے تو یہ بات بھی مجھے صحیح لگی گائز اگر ہم اس کی باقی سپیکس کی بات کی جائیں اس بار آپ کو 16GB max ram دیکھنے کو ملے گی اور 512GB stories دیکھنے کو ملے گی جو کہ بہت ہی صحیح ہے اور جو کہ یہ ٹاپ نوچ ہے اس کے اوپر آپیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا باقی اگر ہم ایکسی سیریز کی بات کی جائیں ہمیں نئے نئے ایکسی سیریز دیکھنے کو ملے گی جیسے گیمنگ پیٹھ دیکھنے کو ملے گا اور باقی کیا کہ ایکسی سیریز ملے گی اس فون کے ساتھ وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن جو ایکسی سیریز ہے نا وہ آروجی فون لائٹ کے ساتھ بھی کمبرٹیبل ہوگی اور آروجی فون لائٹ کیسا ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا اور اس میں کتنی کٹنگ ہوگی وہ دیکھنا پڑے گا لیکن میرے حساب سے جو آروجی فون 5 ہونے والا ہے نا اس سال کو وہ ایک دم یار تباہی فون ہونے والا ہے سپیکس کے معاملے میں ٹاپ نوچ ہونے والا ہے وہ سارے اینٹی ٹو سکور توڑنے والا ہے اینٹی ٹو سکور بھی اس کے جلدی سامنے آئے گے اور گیمنگ ایکسپیرینس کو اس بار نیکس لیول پر لے کے جائے گا جو بھی آپ آسوس آروجی فون 5 کا فین ہیں اس کے لئے میں باتا دوں یہ فون سکسٹی تھاؤزنڈ کے آس پاس لانچ ہوگا اور سکسٹی فائف تھاؤزنڈ کے آس پاس انڈ ہوگا اب دیکھنا پڑے گا پرائزنگ کی کتنی اگریسو رکھتے کہ اتنا جانتا کے لئے بینیفیشل ہے اور اتنی اس فون کی زیادہ سیلز ہوگی دوستو مجھے باتاو آپ لوگوں میں سے کون کون ایکسٹیڈڈ ہے رو جی فون 5 کے لئے اور کون کو لینے والا ہے پیزر کمنٹ کرو گائز آیا ہاں آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا آپ کو پتا ہی کیا کرنا ویڈیو کو لائک کرو چنل کو سبسکرائب کرو گائز کل ملتے کیسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی